آپ بغیر کسی وی پی این کے بلوک ویب سائٹس کو اوپن کریں اور بغیر کسی سوفٹر کے بلوک اور بینڈ ویب سائٹس کو اپنے موبائل فون پہ چلائیں اور بغیر کسی وی پی این کے ہر قسم کی بینڈ اور بلوک ویب سائٹس کو اپنے کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ پر بھی اوپن کریں اور آپ کی آئی پی بھی چینج نہیں ہوگی اسلام علیکم میں ہوں عصد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں عصد علی ٹی وی دوستو تو آج کی ویڈیو میں بہت زیادہ ایک سائٹڈ ہوں کیونکہ آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہی کچھ ایسا زبردست ہے کیونکہ اب آپ کسی بھی بلوک ویب سائٹ کو جو ہے وہ ان بلوک کر سکتے ہو یعنی وہ ویب سائٹ جو آپ کے کنٹری میں بین ہے آپ کے کنٹری میں آپ کے ملک میں اوپن نہیں ہو رہی آپ بغیر کسی وی پی این کے بغیر کسی سوفٹر کے اس کو اوپن کر سکتے ہو جی ہاں یہ ویڈیو فیک نہیں ہے یہ جنون آپ کو انفرمیشن دے رہا ہوں اور بالکل میرے لیے بھی یہ یقین کرنا ممکن نہیں تھا پہلے جب میں نے اس کو ٹرائی کیا تو یہ بہت زبردست ایک میتھڈ ہے اور اس میں جو ایک سائنس انوالو ہے وہ بھی بڑی سادہ سی سائنس انوالو ہے میں آپ کو لوجک سے سمجھاؤں گا کہ یہ کیسے ممکن ہے اچھا اب سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ جو ایک وی پی این ہوتا ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ ہر وہ ویب سائٹ جو آپ کے کنٹی میں آپ کے ملک میں بین ہے اس کو وہ ان بین کرتا ہے لیکن ساتھ ہی آپ کی آئی پی بھی چینج کر دیتا ہے اور آپ کو ہیکنگ وغیرہ کے اٹیک سے بھی بچاتا ہے اس لیے نو ڈاؤٹ کوئی شک نہیں ہے کہ وی پی این ایک بہت ہی کام کی چیز ہے لیکن وی پی این کے دو تین نقصانات بھی ہیں نمبر ایک وی پی این جو اگر آپ پیڑ لیتے ہیں پیسوں کا لیتے ہیں تو وہ کافی مہنگا ہوتا ہے اور دوسرے نمبر پر وی پی این آپ کی جو آئی پی ہے وہ چینج کر دیتا ہے تیسرے نمبر پر وی پی این آپ کے کنٹی کی جو لوکیشن ہے وہ بھی اکثر چینج کر دیتا ہے اگر آپ فری کا وی پی این یوز کر رہے ہیں تو یہ تین جو نقصانات ہیں وی پی این کے اگر آپ ان سے بچنا چاہتے ہو یعنی کہ نہ ہی آپ کی آئی پی چینج ہو نہ ہی آپ کا کنٹی چینج ہو نہ ہی آپ کی کوئی لوکیشن چینج ہو اور نہ ہی آپ کو پی کرنا پڑے تو آج کی ویڈیو واقعی بہت زبردست ہونے والی ہے کیونکہ جب آپ کا وی پین آپ کی آئی پی چینج کرتا ہے تو جتنی بھی آپ کی سوشل میڈیا کی ایپس ہوتی ہیں فیس بوک، ٹک ٹاک، یوٹیوب وغیرہ یہ کافی زیادہ کنفیوز ہو جاتی ہیں خاص طور پر فوڈ پانڈا جیسی ایپس بھی کیونکہ اس کا نقصان ہی ہوتا ہے کہ جب آپ کی لوکیشن اور آئی پی چینج ہوتی ہے آپ کا کنٹی چینج ہوتا ہے تو یہ جو ایپس ہوتی ہیں سمجھ نہیں پاتی کہ آپ کس کنٹی میں موجود ہیں اور ان کی جو سرسیز ہیں یہ ڈسٹرب ہو جاتی ہیں لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ کوئی بھی چیز ڈسٹرب ہی نہ ہو آپ کی آئی پی چینج ہی نہ ہو آپ کا کنٹی بھی چینج نہ ہو اور آپ نارمل طریقے سے براوزنگ کریں سب وہی حالات رہیں اور آپ کی بلوک ویب سائٹس بھی اوپن ہو جائیں تو سرسپینس ختم کرتے ہیں تجسس ختم کرتے ہیں اور جان لیتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے تو جناب اس کے لیے سمپلی آپ کو گوگل کروم ایک چھوٹی سی سی سیٹنگ کرنی ہوگی کیونکہ گوگل کروم دنیا کا سب سے زیادہ استعمال ہونے والا براوزر ہے جو گوگل کی طرف سے موجود ہے اگر آپ نے اس کو ڈانلوڈ نہیں کیا تو کل لیں اور سب سے مزے کی بات بتاؤں یہ جو سیٹنگ ہے یہ آپ اپنے موبائل فون میں بھی کر سکتے ہو اپنے پی سی یا لیپ ٹاپ میں بھی کر سکتے ہو دونوں جگہ یہ سیٹنگ جو ہے چلے گی تو چلیے جان لیتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے میں آپ کو اپنے کمپیوٹر اور موبائل فون کی سکرین پر لے جاتا ہوں اور آپ کو یہ سیٹنگ کر کے دکھاتا ہوں اور دوستو سیٹنگ جانے سے پہلے یار اس ویڈیو کو لائک تو بنتا ہے کیونکہ آپ کو اتنا زبردست پریمیم میتھر دینے جا رہا ہوں تو یار ویڈیو کو لائک تو بنتا ہے تو دوستو میں آپ کو اپنے کمپیوٹر کے گوگل کروم میں لے آیا ہوں اور گوگل کروم میں سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی جو بھی بلوک ویب سائٹس ہیں پاکستان میں وہ اوپن نہیں ہو رہی مثال کے طور پر یہ ایک ویب سائٹ ہے the indian express.com indian express.com اگر میں اوپن کروں گا کیونکہ یہ انڈین ایک نیوز پیپر ہے اور definitely پاکستان میں یہ ویب سائٹ جو ہے بلوک ہے اور یہ انڈیا کا سب سے بڑا نیوز پیپر ہے تو آپ چیک کر سکتے ہیں میں کلک کر رہا ہوں یہ بلوک ہے اور یہ اوپن نہیں ہو رہی تو چلیے اب اپنا وہ جگار کرتے ہیں جس میں آپ کی اپی بھی چینج نہیں ہوگی اور ہر بلوک ویب سائٹ کھلے گی تو چلیے جی سب سے پہلے آپ کو یہاں پر تین ڈوٹ والے option button پر کلک کرنا ہوگا تین ڈوٹ والے option button پر کلک کرنے کے بعد دوستو آپ کو settings پر کلک کرنا ہوگا اور settings پر کلک کرنے کے بعد دوستو آپ کو simply یہاں پر privacy and security پر کلک کرنا ہوگا privacy and security پر کلک کرنے کے بعد دوستو یہاں پر آپ کو دوبارہ security پر کلک کرنا ہوگا اور اس کے بعد یہ جو نیچے آپ کو کافی زیادہ options نظر آ رہے ہیں یہاں پر دوستو آپ دیکھیں use secure dns جو آپ کو نظر آ رہا لکھا آپ کو یہاں پر with your current service provider کو ہٹا کے بدل کے یہاں پر custom جو لکھا ہوا ہے اس پر select کرنا ہے لیکن custom کے drop down menu میں اگر آپ اس پر arrow پر کلک کریں گے تو نیچے آپ کو کچھ options نظر آ رہے ہیں تو یہاں پر آپ کو cloud flare 1.1.1 جو select کر دینے اور دیکھیں یہ by default google chrome نے جو ہے ڈالا ہوا ہے cloud flare کا dns اب dns کیا ہو چیز ہوتی ہے کہ dns ایک ایسی بلا ہوتی ہے کہ dns یہ decide کرتا ہے جو back end پہ جو کہ website کو authorize کرتا ہے تو یہ کہلیں کہ جو service provider کا dns ہے definitely اس پر ہی یہ restriction ہوتی ہے جب آپ کا dns ہی change ہو جائے گا تو definitely آپ کی blocked websites کھل جائیں گی اور اس کے بعد اب میں آپ کے سامنے وہی website جو نہیں کھڑی تھی اب میں آپ کو کھول کے دکھاؤں گا تو یہ دیکھیں میں نے just click کیا indian express جو website ابھی کہلیں کہ کچھ second پہلے نہیں کھڑ رہی تھی وہ easily کھل گئی جہاں ہر قسم کی website کھولیں گی جو بھی website پاکستان میں block ہیں اس طریقے سے کھلے گی اور اسی طریقے کو use کرتے ہوئے موبائل میں بھی ہم setting کو change کریں گے تو چلیے موبائل میں change کر کے آپ کو دکھاتا ہوں تو دوستو موبائل فون میں اپنی block websites کو کھولنے کے لیے کوئی بھی ایسی website جو نہیں کھل رہی کیسے setting کریں گے میں آپ کو دکھاتا ہوں سب سے پہلے اپنے google chrome کے browser کو open کر لیں اور اس کے بعد یہ میں آپ کو چیک کر رہا ہوں کہ indian express کی جو website ہے وہ نہیں open ہو رہی یہ block ہے یہ دیکھیں یہ block ہے یہ open نہیں ہو رہی تو اب میں آپ کے سامنے اس کو unblock کروں گا بغیر کسی وی پی این کے اس کے لیے تین ڈاٹ والے option button پر کلک کریں اس کے بعد settings میں جائیں اور settings میں جانے کے بعد simply دوستو آپ نے privacy and security پر کلک کرنا ہے اور دوستو اس کے بعد simply دوستو آپ نے use secure dns پر کلک کر دینا ہے جو کہ پہلے سے off ہے جیسے آپ use secure dns پر کلک کریں گے تو آپ نے اس کو use secure dns کو enable کر دینا ہے اور اس کے بعد دوستو آپ چیک کر سکتے ہیں کہ یہ پہلے سے use your current service provider پر select ہے لیکن دوستو اس کو change کر دینا آپ نے اور choose another provider پر کلک کر دینا ہے اور جیسے آپ choose another provider پر کلک کریں گے تو اس کو آپ نے drop down menu سے cloud flare پر کر دینا ہے اور اس کے بعد simply دوستو میں اب آپ کو چیک کر رہا ہوں گا یہ میں نے change کر دی ہے اب the indian express جو ویب سائٹ ہے وہ open ہونا start ہو چکی ہے دیکھیں کتنی آسانی سے ہم نے ایک block ویب سائٹ کو بغیر کسی وی پی این کے اپنے موائل فون میں بھی open کر لیا ہے اور دوستو ویڈیو کے end پر آپ سے ایک ہی بات پوچھوں گا کیا آپ وی پی این یوزر ہیں اور آپ کا favorite وی پی این کونسا ہے اور کیا آپ اس سیٹنگ کو جاننے کے بعد دوبارہ وی پی این یوز کرو گے اپنا بہت سا خیار رکھے گا ملتے ہیں جل نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ